ریلوے بمقابلہ اونٹ خودہ جانے دیر آئے درست آئے کا مقلولہ کس مرد دانا کی تخلیق ہے اس کا خالق ضرور کسی سرکاری محکمے کا افسر ہوگا اور محکمہ بھی کونسا؟ ریلوے جس کی کوئی کل سیری نہیں ریلوے سے تو اونٹ بہتر ہے کل تو خیر اس کی بھی ایک آدھی بمشکل سیوی ہوگی لیکن اونٹ کے سفر میں سبرت برداشت اور سبرت تحمل کی قوتوں کو نسبتاں کم بروے کار لانا ہوتا ہے پھر اونٹ کے سفر میں ہری جنڈی بھی نہیں ہلانی پڑتی بس خود ہلتے رہیے اونٹ بغیر کھائے پیئے کئی روز تک سفر کر سکتا ہے ریلوے والے بغیر کھائے پیئے کوئی کام نہیں کر سکتے ریزرویشنز تک نہیں بات ہو رہی تھی مقولے دیر آئے درست آئے کی ریلوے والوں نے اس مقولے کو غالباً اپنا شعار بنا رکھا ہے غالباً بلکل اسی طرح جس طرح پیئے والوں نے اپنا موٹو بے کمال لوگ لا علاج سروس رکھا ہے مقولے کو اور بھی ہیں مثلاً سبر تلخ اس لیکن بشیری دارت شکر ہے ریلوے والوں نے اسے اپنا موٹو خرار نہیں دیا اسی طرح انتظار گاہ کی دیوار پر انہا لاماز سابرین کے الفاظ کندہ کرائے جا سکتے ہیں یا ٹکٹ گھر کی کھڑکی پر یہ موہ مسور کی دار لکھوایا جا سکتا ہے سیٹ پر قبضہ کرنے کے سلسلے میں تو جس کی لاتھی اس کی بھیس پر عمل ہوتا ہی ہے کہتے ہیں اونٹ سہرہ کا جہاز ہے ہوگا لیکن لفتار میں ریل کو نہیں پہنچ سکتا مثلاً اگر ایک اونٹ اور ایک ٹرین کراچی سے بایق وقت لاہور کے لیے روانہ کیے جائیں تو لاہور پہنچنے میں اونٹ پانچ دن لے گا لیکن ٹرین اس سے پہلے لاہور پہنچ جائے گی یعنی ساری صرف چار دن میں اور یہ جو اونٹوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بغیر کھائے پیے کئی روز تک سفر کر سکتے ہیں تو اونٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اس تحسین پر مغرور نہ ہو کیونکہ ان سے کہیں زیادہ لاغر و ضعیف اور قدمِ کوتہ حیوانات مثلاً ٹرین کے مسافر کئی کئی روز تک بغیر کھائے پیے اور سوئے سفر کرتے ہیں ریلوے کے مسافروں کے بغیر کھائے پیے سفر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ریلوے کا کھانا اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اسے حلق سے نیچے اتارنے کی جرت یا حماقت کی جائے اگر شوقِ فضول اور جرتِ رندانہ سے کام لے کر چند نوالے میدے میں پہنچا دیے جائیں تو اس سفر کے سفرِ آخرت میں تبدیل ہونے کے خاصے روشن امکانات موجود رہتے ہیں ایک دفعہ نہ تجربے کاری، ہوق اور ریلوے کی محبت سے مجبور ہو کر ہم نے تیز روکا لنچ کھا لیا ایک ہفتے دردِ شکم میں مبتلا رہ کر ریلوے والوں کی جان و مال کو دھوائیں دیتے رہے اس لنچ میں جو کچھ پیش کیا گیا تھا اس کا حیوال بھی سن لیجئے سالن کے نام پر صبح بھبو کا پانی رکابی میں پڑا تھا جس میں تجریدی آرٹ کے دو نمونے مارے شرم کے مو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن شوربہ نمہ پانی یا پانی نمہ شوربہ اتنی کم مقدار میں تھا کہ مرہومہ گائے کی وحد بوٹی اس میں ڈوب مرنے سے قاصر تھی کہ ڈوبنے جاؤں تو دریہ ملے پایا آپ مجھے تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ بوٹی ربر کی بنیری تھی اسے داتوں میں دبا کر چبانے اور توڑنے کی کوشش کی تو چچا غالب کا یہ مصرہ یاد آیا کہ جتنا کھینچتا ہوں اور کھینچا جائے ہیں مجھ سے اس ربر کی بوٹی کو آپ کتنا ہی کھینچیے نہ ٹوٹنے کی زمانہ تھے دراصل ریلوے کے سالن میں آلہ قسم کا درامت شدہ ولایتی ربر استعمال ہوتا ہے لہٰذا کوئی چھوٹی موٹی اور عام قسم کی بتیسی اسے توڑنا تو کجا چھونے کبھی خیال دن میں نہ لائے ایک ہمسفر بوزرگ نے ہمارے سامنے کوشش بھی کی بوٹی کو دانتوں میں دبا کر زور سے کھینچنا تھا کہ بتیسی کھٹاک سے نکلی اور غلیل سے نکلے ہوئے پتھر کی طرح ٹکٹ چیکر کو جا لگی جس نے غصہ ہو کر کہا بزرگوار کاٹ کھانے کوئی کیوں دورنا ہے آپ صرف ٹکٹی تو مانگا ہے اس لنچ میں پلاسٹک کی بنیوی دو عدد روٹیاں بھی تھی جن کے بارے میں تو عام گاہ والوں کو گشہمی تھی کہ یہ روٹیاں شوربے میں تیردیوی اس ناقابل فہم اور ناقابل حضم شہ کے ساتھ کھائی جا سکتی ہیں جسے وہ آلو گہنے پر مصردے حالانکہ اس آلو کو چبانا لوہے کے چنے چبانے کے مترادف تھا چاول الوٹا اچھے تھے اصول یہ ہے کہ اندوں میں کانا راجہ چاول چونکہ دیگر اشیاء کی مقابلے میں کم خراب تھے اس لئے اچھے لگے بس ان کو کھاتے ہوئے داتوں کے استعمال میں ذرا جاریت بزدنی پڑی کیونکہ کچھے چاول کو حضم کرنے میں میدہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے الوٹا پانی کا گلاس ساتھ رکھنا ضروری تھا تاکہ جب داتوں میں ریت کچر کچر بجنے لگے تو لقمے کو پانی سے دھکا دے کر حلق سے نیچے اتارا جا سکے ریلوے والوں کا خیال ہے کہ وہ لنچ کے ساتھ فیرنی بھی دیتے ہیں جسے ان کے بدخواہ بھوسی ٹکڑوں کی لئی کے نام سے یاد رکھتے ہیں بہرحال اس فیرنی کا ایک فائدہ تو ہم نے یہ اٹھایا کہ اپنی ہٹیوی کتاب کی جلد اس سے چھکا لی پینے کا جو پانی لنچ کے ساتھ فرہام کیا گیا تھا اس میں صرف ایک قباہت تھی اور وہ یہ کہ سے پیتے ہوئے آنکھیں بن رکھنا اور دل کھلا رکھنا پڑ رہا تھا تاکہ اس کا گدلہ پن اور اس میں تیرتے ہوئے بے شمار ناقابل شنافت اجزاباد میں رہ رہے کے یاد نہ آسکے اس پانی میں ایک سہولت اس کا درزہ حرارت بھی تھا اس پانی کے گلاس میں اگر تھوڑی سی چائے کی پتی بھی ڈال دی جائے تو خوش سائقہ قہوہ تیار ہو سکتا ہے اور اگر سفر میں اس کی فرہامی مشکل ہو تو یوں ہی ہوش جان کیجئے کہ گرم پانی صحت کے لئے مفید ہوتا ہے اور میدے کے تمام جراسین فوری طور پر حلاق کر دیتا ہے ہم شرط لگانے کو تیار ہیں کہ اگر یہ مینیوں کسی اونٹ کو بھی پیش کیا جائے تو وہ بھی اسے کھانے سے انکار کر دے لیکن اونٹ کو قدرت کی طرف سے یہ آسانی مہیا کی گئی ہے کہ وہ کئی دن تک گھو کھڑتال کے بعد بھی مستانی چال چل سکتا ہے ریلوے کا معتاج نہیں اشرف المخلوقات انسان بیچارہ اس قسم کے تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اگر ہو بھی جائے تو جابر نہیں ہو سکتا لہذا ٹرین میں اس کھانے کے ساتھ سفر کرنا اچھی خاصی کشور کشائی کی مہم ہے